سولن میں سبجی کی قیمتوں نے عام آدمی کا دھم توڑنا شروع کر دیا ہے سبجیوں کی بڑھتی قیمت کی وجہ سے سولن میں مہلائیں و پرش سب ہی پریشان نجر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عام آدمی کہاں جائے اور کیا کھائے یہ پرشن ہے وہ سرکار سے پوچھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر روز سبجیوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں کام ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے سبجیوں کے دام بڑھتے تھے تو دال سے گجارہ کر لیتے تھے لیکن اب دالوں کے ریٹ آسمان چھو رہے ہیں ایسے میں گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا ہے سولن شہروازیوں سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ سبجیوں کے دام بڑھنے کی وجہ سے ان کی رسوئی میں آج کل سبجیاں گائب ہو چکی ہیں بچوں کو وہ ان کی پسند کا کچھ بھی کھلا نہیں پا رہے ہیں کیونکہ سارا پیسہ سبجیوں میں ہی خرچ ہو جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سبجیوں کی بڑھتی قیمت نے ان کا بزرٹ بگار دیا ہے انہوں نے سرکار سے گوہار لگائی کی وے جلد مولے پر نیمترن کریں اور انہیں رہت پردان کریں انہوں نے کہا کہ اگر مہنگائی ایسی ہی چلتی رہی تو ان کا جینا مشکل ہو جائے گا ساتھ ہی جن پریواروں میں کمانے والا کیول ایک ہے ان پریواروں کا گزارہ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے یہ سب سے بڑی سمسیہ ہے جی مہنگائی کا بڑھنا تو سب سے بڑی سمسیہ ہے اب آج کی لیٹ میں آپ بجار میں چلے جاؤ سبجیوں کے دام پوچھ لو اسی روپے گیلو مٹر پوچھنے آج ہی کیا تھا میں مٹر پوچھنے ایک سو بیس روپے گیلو ایک سو بیس روپے گیلو مٹر کھا کے گریب آدمی کہاں گزارہ کر لے گا اسی ساب سے تو ایسی ہو جائے گا آنے والے ٹائم میں گریب آدمی کو آتما تہہی کرنی پڑے گی اس سے اوپر اور کیا یہ ہماری تو سرکار سے یہ گزاریش ہے کہ سب سے بہلے تو بڑھتے ہوئے تیل کے داموں کو روکا جائے جس کی وجہ سے ساری یہ مہنگائی لیمٹ میں آئے گی اثر وائز تو آنے والے ٹائم میں گریب آدمی کو پھندہ ہی لگانا پڑے گا اس کے لئے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا سینہ تو آئی رہی ہے سبجی سب سے بڑی بات ہیم چیز ہے سبجی ہر گھر میں سبجی تو روز بنے گی بنے گی ٹھیک ہے نا جی اب سبجی جب ایک سی روے گلو ایک سو بیس روے گلو مٹر کون کھائے گا کہاں سے کھائے گا مہنگائی اتنی ہوگی ہے رسوی سے سبجی گائب ہوگی ہے جہاں ایک ٹائم دو ٹائم سبجی کھا لیتے تھے اب ایک ٹائم سے بھی گئے ہم تو اور سبجیوں کے دام بہتی آکاس کو چھو رہے ہیں نہ ٹوماتر کھڑی سکتے نہ پیاج کھڑی سکتے گوبی یا لوس اور پہ اتنی مہنگائی ہوگی بھی آج کل کیا کریں گھر کا بلکل بیلنس بگڑ گیا ہے جہاں پر کلو سمان آتا تھا وہاں آدھا کلو لانا پڑ رہا ہے جو چیز بچے کھا سکتے ہیں کہ چلو کچھ اور لے لے تو وہ بلکل ہی نہیں لا سکتے ہیں کیونکہ سبجیوں میں اتنا پیسہ ویسٹ ہو جاتا ہے کیا کرنا بہت ہی سبجیاں مہنگی ہوگی ہے رسو اسے سبجی ہمارے تو گائی بھی ہوگی سمجھ لو دھر میں ہمارے پانچ چھ ست دستی ہے تو سبجی بھی زیادہ یاتی ہے اس وجہ سے اس لیے نہیں لا پاتے ہیں پہلے جو بات کریں ہم پٹرول ڈیزل کے کارن سبجیوں میں ریٹوں میں اضافہ ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس سبجی کے داموں میں آگ لگ چکی ہے گوبی اسیر پہ جا چکی ہے اور یہ آم آدمی کے بس سے باہر ہو چکے سبجی کھانا ہم چاہیں گے کہ سرکار اس میں کچھ نیانتن رکھے اور تاکہ یہ ریٹ کم ہو اور آم آدمی بھی سبجی کی دکان پہ خریداری کر سکے گھر چلانے کی ہوتا ہے ایک بجٹ ہوتا ہے گھر کا ہر چیز خریدنے کے لیے اگر سبجی ہی اسیر پہ کلو لے جائیں گے تو پورا بجٹ خراب ہو جائے گا اور اس سے پہلے مہنگائی سے ٹوٹ چکا ہے انسان اگر اس پکار سے سبجیاں بھی مہنگی ہوتے رہی تو کھانے میں بھی ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کھائیں کیا نہ کھائیں دیکھو گھر چلانے میں تو بہت موسکی لوریا مارکو آپ جیسے تیل سرکار کی طرف سے آرہا ڈیپو میں وہ بھی ایک سو سانٹھ ڈیڑھ سو کا پڑ رہا ہے اب گریب والی کیا کریں گے بیچارے جن کے گھر میں چھے پریوار ہے تو کہاں سے پورا کریں گے یہاں کوئی کام دھندہ ہے ایسا بچانی اب اس ٹیم پر جو کچھ کما کے ایک ٹیم کے ہم روٹی بھی کھا سکے پورا پریوار کمارا تب جا کے ایک سام کو چولا بند رہا ہے جب پورا پریوار کمارا سبجی اسی نبے کی دو سو تین سو چلے جاتے سمان تھوڑا تھوڑا کٹھا کرنے میں بھی اب ایک پریوار کان سے اتنا پورا کر پائے گا جا جب کچھ بھی سبجی لینے جاو اسی سے نبے سے تب بھی پورا نہیں پڑتا ہے گھر میں اس کو ہم کہنے جائے ہمارا تو بس ایک کپڑا بھیگتا ہے اسی میں پورا کر لیتے تھوڑا بوت تھوڑا کم کھا لے کے سو جاتے بس بچڑ تو کچھ رہا ہی نہیں بھییا جو کچھ تھا وہ لوگڈون میں پورا ہو گیا اب جیسے مکان کے چڑگے کی رائے کسی کے بجلی کے تو وہ ہی پورا کرنے میں بیٹھے ہوئے ابھی بچڑ تو رہا ہی نہیں کچھ بھی ایتنی کوئی کمائی ہوئی نہیں جو ہم کچھ بچا کے بھی رکھے گیا کہ کام آئے گا کہ ہمارے سبجی کے دام زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس گھراغ بھی کم آرے جیسے ہماری بھی سبجی کی دکان ہے تو اس میں عام آدمی اتنی مہنگی سبجی نہیں لے پا رہا ہے اس لیے ہمیں بھی اس مطلب سبجی مہنگی ہونے کے کارن میں ہماری دکان میں بھی سیلے سے کم ہوتی ہے اور عام آدمی بھی اتنی مہنگی سبجی نہیں لے پاتا ہے